مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمر جاؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ ماننا تمہاری عزت ہماری عزت ہے برا نہ ماننا کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے حالات کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ تو وہ ہے جو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے اور جس کی جس رخ کی وجہ سے جو فکرمندی جو بیچینی جو استراب جو تشویش آپ سب کو ہے مردوں کو بھی خواتین کو بھی وہ رخ بلکل آیا ہے خطرات ہیں سازشیں ہیں مضموم ارادے ہیں جانیں لی جا رہی ہیں مکانات دکانیں بلڈوز کیے جا رہی ہیں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں جیل بھر رہے ہیں اور قوموں کو قوموں کو نہیں قوموں کو مایوسی اور خوف میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مگر میں پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سن کر غور کیجئے گا کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے حالات کے حقیقی رخ یہ ہے کہ امن و انصاف کے قیام کا وقت قریب ہے یہ ہمیشہ پوری تاریخ میں انصاف کا قیام جب بھی قریب ہوا ہے تو اس سے پہلے چیلنجز آتے ہیں اس سے پہلے جنجور دینے والے حالات آتے ہیں اور دنیا میں ظلم کا مزاج رکھنے والے لوگ وہ ظلم کو اپنی آخری انتہا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی جس میں اللہ نے انسانی تاریخ کے واقعات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو یہ دھمکیاں سننی پڑی ہیں اپنے زمانے کے سچائیوں کو جھٹلانے والوں کی طرف سے کہ لنخرجنکم من اردنا او لتعودن فی ملتنا تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ہم تم کو اپنے ملک سے اپنے دیش سے نکال کر رہیں گے ہمارے دیش میں تمہارے رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم گھر واپسی کرو لتعودن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے وہی واپسی کا لفظ بولا ہے جو آج کچھ لوگ بول رہے ہیں کیا یہی منصوبہ ہمیشہ ظالموں کا ہمیشہ پورا ہوا ہے نہیں سورہ ابراہیم کی اسی آیت میں اللہ نے ایک طرف ظالم طاقتوں کے منصوبوں کو ان کی پلاننگ اور خواہشات اور تمناوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے نبیوں اور رسولوں سے صاف لے اور یہ ہے اور تم کو سکونت کا خیال لکھنا جو بھی یہ انعام یہ انجام اور یہ مستقبل صرف ان کا مقدر ہوگا جو روز محشر میرے سامنے کھڑے ہونے اور کہ صورت حال کا یہ پہلو سامنے رکھئے ذات کا اندھیرہ جب بہت بڑھتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو اس کو دیکھ کر دو قسم کے تاثرات قائم ہوتے ہیں کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں اندھیرہ بہت چھا گیا اب کیا ہوگا اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اندھیرے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اگر یہ حالات نہ ہوتے اگر کچھ عقل کے دشمنوں نے اگر انصاف کے دشمنوں نے اس ملک میں ظلم کا ننگا ناچ ناچنا نہ شروع کیا ہوتا تو کیا آج کربلا کے یہ میدان تاریخ ساز کربلا کے میدان کی یاد دلارہ ہوتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں آپ کو ڈرانے نہیں خوش خبریاں سنانے آیا ہوں میں آپ کو مہتی محتاط لفظوں میں بہت مصبت اور حاضر ہوا ہوں خطرات سے آگاہ کرنے کا کام میرے پیش رہو فاضل مقرروں نے جن میں بڑے فاضل علماء بھی جن میں زندہ دل نوجوان بھی کہتا ہوں اور جو ایک بہت بڑی مصبت علامت حال میں سامنے آئی ہے اللہ نے اپنے کرم سے اپنی قدرت سے رحمت دل عالم آقا انامدار محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ان کی زندگی کو ان کے نام نامی کو پوری دنیا کا سب سے بڑا ایجنڈا بنا دیا یہ اللہ کی قدرت ہے پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کے اخبارات پوری دنیا کے مفقرین و مدبرین پوری دنیا کے اہل قلم پوری دنیا کے پالیشی میکرز پوری دنیا کے امبران پارلمنٹ یہاں تک کے اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل کے سوچنے سمجھنے والے لوگ وہ اس وقت ایک ہی ذات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں اور وہ ذات ہے سیدنا محمد الرسول اللہ آپ ذرا مصبت انداز سے حالات کو سوچنے کی عادت ڈالیے یاد رکھئے یہ منفید و نیگیٹیو حالات ہیں ان کے پیچھے ایک زبردست پوزیٹیو تصویر چھپی ہوتی ہے اگر آپ صرف میڈیا کے ذریعے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی صورتحال کی اصلی حقیقت کو اور منفی منظر نامے کے پیچھے چھپے ہوئی پوزیری حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم کروروں بلینس اف ڈالرز خرچ کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تھے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ یہ موقع ہے اے نوجوانوں میری بیٹیوں میری بہنوں میری نوجوانوں میرے جگر کے ٹکڑوں ملک و ملک کا مستقبل بننے کی حیثیت رکھنے والے اے نوجوانوں یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمر جاؤ دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بدبخت تو بدنصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے میں نے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کہتے مخاطب کیا ہے اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے میں جس بندی نے جانے ان جانے میں گستاخی کی رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے کیا موقع فراہم کیا ہے ان کروروں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے ان کی شخصیت سے ان کی سیرت و کردار سے ان کے درد و غم سے ان کے پیغام سے انسانیت کے لیے ان کی محبت سے ان کے عدل و انصاف سے ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پھر سے پڑھو مجھے جواب دو ایسا کرو گے کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کہ واقعی ہم بھی محمد الرسول اللہ کی ذات سے ویسی وابستگی ویسا تعلق ویسے عملی فالوئنگ ویسا علم ویسی واقفیت ان کی زندگی ان کے اخلاق و کردار ان کے جذبات ان کی عارضویں ان کی تمناوں سے ان کے شبروز کے معمولات سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے اس آسمان کے نیچے ایسا درزمن انسان ایسی محبتوں کی برکھا برسانے والا دشمنوں کو دوست بنانے کا صدیقہ رکھنے والا غلطیوں کو معاف کرنے والا اپنے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لئے دعائیں کرنے والا اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی خوش آمد کر کے واپس کروا جینے والا نہ آسمان کی آنکھوں نے محمد سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے مگر کیا نوجوانوں برا نہ ماننا تمہاری عزت ہماری عزت ہے برا نہ ماننا کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں کیا ہماری عبادتیں کیا ہمارے اخلاق کیا ہماری معاشرت کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا صفائی سترائی کا ہمارا احتمام کیا حلسلہ حائیڈین کیا حصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا یتیموں غریبوں مظلوموں کسانوں مزدوروں مقروضوں بیماروں قیدیوں کے ساتھ کیا ہمارا اس طرح کے تعلق ہے جو تعلق محمد الرسول اللہ نے زندگی برد میں با کر دکھایا اور جو سکھا کر گئے ہمیں شرمندگی کے ساتھ اس کیا اتراف کرنا چاہئے کہ ہم سے قصور ہوا ہے اور یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس شر سے یہ خیز نکلنا چاہئے کہ پورے تمام مسلمانوں کا ایک جواب ہو اور وہ یہ کہ تم نے ہم کو متوجہ کر دیا آج سے نہ ہماری کوئی نماز لیٹ ہوگی نہ ہمارے اخلاق خراب ہوں گے نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گی نہ کوئی امیر کسی غریب کو حقارت سے دیکھے گا ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا سو جائے ہم اپنے غریب بھائیوں کے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے اس لئے کہ یہی سکھایا تھا آقا نے ہم اپنے اب اپنے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلائیں گے اور پلائیں گے ان کے خدمت کریں گے اور اس میں دھرم اور ذات کا کوئی بھیدباؤ نہیں کریں گے جیسے رحمت دو عالم نے کسی کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کیا تھا وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے وہ رحمت للعالمین تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موجودہ حالات کا جواب صرف غصے بھری تقریروں سے دے دیں اور نعرے لگا کر دے دیں اور احتجاج کر کے دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب اس طرح دیں کہ رات کے اندھیرے میں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں بھائیوں اور نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں اس طرح بھی آپ موجودہ حالات کا جواب دے سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ چپ چاپ جانماز بچھائیں جانماز نہ ہو تو پھٹے ہوئے بورے کو بچھائیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کی نیت سے سجدہ کریں اور دروش شریف کی تصویح پڑھیں اللہ کے رسول اہلِ بیتِ اتحار صحابے کرام امہات المومنین ان کو یاد کریں اور ان سے کہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں شاید ہماری وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں آج سے ہم آپ کو بیابروں نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی عجیب خضلت کا اجاز ہے کہ ایک فرف رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا اہلِ بیتِ اتحار میں سے خانوادِ نبوت میں سے ایک پاک دامن خاتون کا بھی نام لیا گیا ہمارے مولانا نے ابھی ازواجِ متحرات کا جس عظمت و احترام کے ساتھ تذکرہ کیا اس نے میری ذہن کو اس طرح متوجہ کیا یہاں جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں یہ وقت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی پاک دامن زندگی اور انسانیت پر ان کے احسانات علم کے پھیلانے کے سلسلے میں ان کی خدمات ان کی وفاداریاں ان کی جرت ان کی بہادری ان کی عفوت و پاک دامنی ہماری ایک ایک بیٹی اپنا آئیڈیل بنا لے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ زہرہ بطول رضی اللہ عنہ کو یہ موقع ہے آپ یہ رخ بھی دے سکتے ہیں موجودہ حالات کا کوئی قانون آپ کو اس رخ کے دینے سے نہیں روک سکتا موجودہ حالات کا